اسلام علیکم ناظرین میں محمد علیہ وسلم سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں دہشتگردی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرنے اور محلک واقعے میں مارے گئے لوگوں کی یاد کو عزت دینے کے لیے ورلڈ جیوئیش کانگریس نے ممبئی کے محلک دہشتگردانہ حملوں میں ہلاک ہوئے 166 معصوم متاثرین کی زندگیوں پر سوگ منانے کے لیے ہندوستانی حکومت کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے یہ واقعہ 26 نومبر 2008 کو پیش آیا تھا آج اس کی چودویں برسی ہے ورلڈ جیوئیش کانگریس کے مطابق دہشتگردانہ حملے نے انسانی ضمیر کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اور عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر مضمت کی اور کہا کہ یہودی برادری بھی حملوں کے دوران یکسان طور پر نشانہ بنی دی ورلڈ جیوئیش کانگریس کے آج 26 نومبر 2002 سے ممبئی دہشتگردانہ حملے کے آج چودہ سال مکمل ہو گئے ہیں اکھیل بھارتیہ ہندو محاصبہ نے 6 ڈسمبر بابری مجید شہادت کی برسی والے دن مطورہ کے شاہیدگاہ میں ہر حال میں جل ابیشیک اور ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے ہندو محاصبہ کے اس اعلان سے انتظامے کی نیندیں اڑ گئی ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش ویب سائٹ پر شاہ ایک ریپورٹ کے مطابق ہندو محاصبہ کے ذریعے کیے گئے اعلان میں کہا گیا ہے کہ 6 ڈسمبر کو 12 بجے شاہیدگاہ میں پہنچ کر جل ابیشیک کیا عمل انجام دیا جائے گا ہندو محاصبہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر حال میں تنظیم کے کارکران اس کام کو مکمل کر کے ہی مانیں گے ایسی خبریں سامنے آ رہی کہ ہندو محاصبہ خفیہ مقامات پر لگاتار میٹنگیں کر رہی ہے اور ان میٹنگوں میں 6 ڈسمبر کو لے کر پالیسی پر بھی تبادہ کال ہو رہا ہے نازبہ حرکتیں کرنے اور مسجد کا تقدس پامال کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے داخلے پر پابندی آیت کرنے کے معاملے پر آج دہلی کی شاہی جامعہ مسجد میں شاہی امام مولانا سید احمد بخاری نے کہا کہ ال جی کے کہنے پر میں نے بھلے ہی بورٹ ہٹا دیا ہو مگر اس طرح کے لڑکے اور لڑکیوں کے داخلے پر پابندی رہے گی ہم مسجد کے تقدس کو کسی قیمت پر پامال نہیں ہونے دیں گے شاہی امام نے دہلی خواتین کمیشن کی چیئر پرسن سواتی مالے وال کے نوٹس پر بھی سخت برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ گوشتہ دنوں سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو وائرل ہوئے جس میں جامعہ مسجد میں کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نازبہ حرکت کرتے دیکھے گئے اس پر نوٹ لیتے ہوئے میں نے تائک کیا کہ لڑکے اور لڑکیوں کا داخلہ جامعہ مسجد میں بند کیا جائے جو عبادت یا زیارت کی غرض سے آتے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن مسجد میں لڑکے اور لڑکیوں کو نازبہ حالات میں پایا گیا ہے شاہی امام نے کہا کہ یہ میری نہیں بلکہ سبھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے مجدد عبادت کے لیے ہے نازبہ حرکتوں کے لیے نہیں ہے مرکزی وزرداخلہ عمیشہ نے گجرات میں دوہزار دو کی مسلم نسل کشی کو سبق سکانے سے تعبیر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس کے بعد ریاست میں مکمل امن قائم ہو گیا ہے ریاست میں اسملی انتخابات کے پیشے نظر پولارائیزیشن کی سیاست کو ہوا دیتے ہوئے مرکزی وزرداخلہ نے یہ بھی الزام آیت کیا کہ پہلے سماج دشمن اناثر گجرات میں تشدد میں ملویس ہوتے تھے اور کانگریس پارٹی ان کی حمایت کرتی تھی لیکن دوہزار دو میں سبق سکایا جانے کے بعد ان اناثر نے اپنی سرگرمیوں کو ترک کر دیا ہے وزرے کے دوہزار دو میں گودھرا ریلوے اسٹیشن پر ٹرین میں آگ لگنے کے بعد ریاست میں کئی روز تک شدید فرقہ آرانہ فستاداد میں سائنکرو مسلمان ہلاک ہوئے تھے اور بڑی تعداد میں مسلم خواتین کو اجتماع اسمدری کا نشانہ بنایا گیا تھا آزاد مبسرین اور میڈیا نے بڑے پیمانے پر اس کو ریاستی حکومت کی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف نسل کششتے تعبیر کیا تھا کانگریس کے ایک وفت نے سینئر لیڈر سلمان خرشید کی سربراہی میں مرکزی الیکشن کمیشن سے گجرات کی انتخابی محیم میں بی جے پی اور وزیراعظم نے اندر موڈی کے ذریعے بچوں کے استعمال کی شکایت کی ہے اور اس سلسلے میں سخت کاروائی کا مطالبہ کیا کانگریس نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ بی جے پی اور وزیراعظم موڈی کے ذریعے انتخابی محیم میں بچوں کا استعمال کرنا الیکشن کمیشن اور قومی کمیشن برائے تحفظ اطفال حقوق کی شدید خلاف فردی ہے حق تعلیم ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اخلیتی امور کی مرکزی بزارت نے پریم ایٹرک اسکولرشپ کو محیم درجہ نوے اور دسویں تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر مسلمانوں میں تعلیم کو فرغ دینے اور ڈراؤپ آٹ کی شرعے کو کم کرنے والے مختلف تنظیموں نے شدید تشویش کا ادھار کیا ہے ادھرک اس سلسلے میں جاری ایک نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ درجہ اول سے آٹھویں تک تعلیم کو ایڈوکیشن ایک دوہزہ نو کے ذریعے لازمی خرار دیا گیا ہے اور ہر بچے کو ان درجات میں حکومت مفت تعلیم فرام کرے گی اس لیے اب ان درجات کے بچوں کو پریم ایٹرک اسکولرشپ نہیں دی جائے گی نوٹیس میں مزید کہا گیا ہے کہ مرکزی وزراء برائے سماجی انصاف و تفریز اختیارات اور قبائلی امور کی وزارت نے ان درجات کے بچوں کو اسکولرشپ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اسی کی روشنی میں اخلیتی امور کی مرکزی وزارت بھی پریم ایٹرک اسکولرشپ صرف نوویں اور دسویں کلاس تک محدود رکھے گی اس میں مزید کہا گیا ہے کہ سال دوہزار باویس تیویس کے لیے صرف نوویں اور دسویں کلاس کے بچوں کو ہی پریم ایٹرک اسکولرشپ دی جائے گی کرناڑک پولیس نے مینگلورو آٹو دھما کا کیس کے ملزیم حمد شاریخ کے موبائل فون سے اسلامی مولیق ڈاکٹر نزاکر نائک کے کئی ویڈیوز برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے ذرائے نے یہ بات بتائی ریاستی حکومت نے مزید تحقیقات کے لیے کیس نائے کے حوالے کر دیا کرناڑک پولیس شاریخ کے بارے میں اکھٹا کردہ ساری جانکاری نائے کو سانپ رہی ہے کرناڑک کے ظلہ شیموگا سے تعلق رکھنے والے مجتبہ دیشترگر محمد شاریخ سابق میں دیواروں پر خابل اعتراض تحریر کے معاملے میں ملویس تھا پولیس نے اس کے موبائل سے بم بامنانے کے ویڈیوز بھی نکالے ہیں جمعے کے دن مقام دھماکے کا معاینہ کرنے کے بعد ریاستی وزیر برقی بیس انیل کمان نے کہا کہ مرکزی حکومت کرناڑک میں ان نائے کا ایک یونین قائم کرنے پر غور کر رہی ہے ایک امکانی متنازہ پیش رافت میں یوگا گروہ بابا رام دیو نے عورتوں کے لباس پر تفسرہ کیا جسے سیاسی اور سماجی حلقوں میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا ہے مہاراستہ کے تھانے علاقے میں فری یوگا ٹریننگ پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے رام دیو نے کہا کہ عورتیں ساری میں اچھی لگتی ہے وہ شلوار سوٹس میں اچھی لگتی ہے میری رائے میں وہ کچھ بھی نہ پہنے تب بھی اچھی لگتی ہے اس موقع پر اسٹیج پر ان کے ساتھ چیف نشہ مہاراستہ ایک ناش سندے کا بیٹا رکنے پارلیمنٹ شریکان سندے اور ڈپٹی چیف نشہ مہاراستہ دیو اندر فیڈنویز کی بیوی گلوکار امروتہ فیڈنویز اور دیگر ممتاز شخصیتیں موجود تھی چھپن سالہ رام دیو پٹنجلی یوگا پیٹ اور ممبئی مہیلا پٹنجلی یوگا سمیتی کے زیر اعتمام یوگا سائنس کیمپ اور وومنز میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے وہ عورتوں سے بات کر رہے تھے جو یوگا لباس اور ساریاں اپنے ساتھ لائی تھی ٹریننگ کیمپ کے فوری بعد میٹنگ شروع ہو جانے کی وجہ سے کئی عورتوں کو لباس تبدیل کرنے کا وقت نہیں ملا کئی عورتیں یوگا سوٹ میں میٹنگ میں چلی آئی اس پر رام دیو نے یہ نامناسب ریمارکس کیے ہیں انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ وہ طویل زندگی جینے کے لیے امروتہ فیڈنویز کی طرح کچھ رہے اور مسکراتے رہے ڈیلی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی کمپنی یا شخص بولی وڈ سوپرسٹار امیتہ بچنگ کا نام تصویر اور آواز کا استعمال ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا نام اور فلم اداکار نے عدالت سے شکایت کی تھی کہ بعض کمپنیاں ان کی اجازت کے بغیر کافی عرصے سے ان کا نام اور ان کی آواز کا استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے حق میں تشہیر اور شخصیت کے حقوق چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر امیتہ بچنگ کے نام سے ایک لوٹری کا گمراکن اشتہار ان دنوں گشت کر رہا ہے جس پر امیتہ بچنگ نے کوٹ کا سہارا لیا امیتہ بچنگ کی تصویر نام اور آواز کا بلا اجازت استعمال اب قابل ایک گرفت ہوگا ترکی کے صدر رجب تیبردگان کی اہلیہ خاتون اول ایمنہ اردگان نے دو اکٹوبر کو اسٹنبول میں واحد الڈین منشن میں میزبان یوکیرین کے صدر زیلنسکی کی اہلیہ اولینہ زیلنسکی کے ساتھ جنگ کا شکار ہوئے قواتین اور بچوں کی صدرت حال پر تبادلہ خیال کیا تھا خاتون اول ایمنہ اردگان نے کہا کہ ترکیہ امن کے خیام کے لیے تمام شعبوں میں اپنی صفارتی جدجہ جاری رکھے گا جیسا کہ اس کے عمل کے آغاز میں کیا گیا تھا دوسری جانی زیلنسکی نے اس حقیقت پر اپنے اتمنان کا اظہار کیا کہ ترکیہ نے تیرہ سو یوکیرینی یتیم بچوں کی میزبانی کی ہے اور ایمنہ اردگان سے خصوصی ضروریات کے حامل تقریباً دو سو بچوں کو ترک منتقل کرنے کے لیے مدد کی درخواست کی ملاقات کے تقریباً دو ماہ بعد زیلنسکی کی مدد کی درخواست کی طرف پہلا ٹھوس قدم اٹھایا گیا ہے یوکیرین کے شہر اوڑیسا میں واقعہ سونی کو چلڈرن ہوم سے چونتیس یتیم بچوں کو ارکی کے دارہ حکومت انقلہ منتقل کیا گیا ہے بچوں کی بحالی کا عمل جن میں سب سے چھوٹا بچہ دس ماہ کا ہے صحت کے معاینے کے بعد شروع کیا گیا اولینہ زیلنسکی نے اپنے ٹویٹر ایک آنٹ پر کہا ہے کہ بچوں کی حفاظت ہماری اولین ترجی ہے انہوں نے کہا کہ انقلہ قائدین کی بیویوں کے ساتھ تعاون کی ایک اہم مثال ہے تعلیم اور روزگار میں کسی بھی قوم کی بہتر نمائندگی کے لیے تحفظات فراہم کیے جاتے ہیں تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد ٹی آر ایس کے سربراہ کے چندر شکرہوں نے مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں بارہ فیصد تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن آج تک اس وعدے کی تکمیل کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں دوسری طرف متحدہ اندرہ پردیش میں مسلمانوں کو فراہم کرتا چار فیصد تحفظات کو خطرہ لاحق دکھائی دے رہا ہے اگر سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر دوران ہے لیکن تعلیم اور روزگار میں تحفظات پر عمل آوری جاری ہے حکومت نے مختلف محکوانجات میں اسی ہزار سے زیادہ جائداتوں پر تخرورات کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے روزٹر پوائنٹ جاری کیے گئے ہیں جس کے مطابق تحفظات پر عمل کیا جاتا ہے تلنگانہ اسٹیڈ آئینڈ سب آرڈینٹ سرویس رولز انیس سو چھین نو کے تحت ڈائریک ریکروٹمنٹ کے لیے جو روزٹر پوائنٹ جاری کیے گئے ان میں مسلم تحفظات چار فیصد سے گھٹا کر تین فیصد شامل کیے گئے ہیں تخرورات کا عمل روزٹر پوائنٹ کے مطابق مکمل کیا جاتا ہے اور حکومت کی نیت مسلمانوں کو چار فیصد نمائندگی کے حق میں دکھائی نہیں دیتی لہٰذا روزٹر پوائنٹ میں صرف تین فیصد تحفظات کو شامل کیا گیا ہے حضرت داخلہ تلنگانہ محمد محمود علی نے کہا کہ حکومت مسلمانوں کے چار فیصد تحفظات پر عمل میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنا نہیں چاہتی حکومت تعلیم و روزگار میں چار فیصد تحفظات پر عمل میں سنجیدہ ہے میڈیا سے بات کرتے ہو محمد محمود علی نے کہا کہ گشتہ چند نینوں سے باس خائدین کے بیانات منظر عام پر آ رہے ہیں کہ حکومت نے مسلم تحفظات کو چار سے گھٹا کر تین فیصد کر دیا ہے اس طرح کی اطلاعات بے بنیاد ہے انہوں نے کہا کہ بعض نامعلم افراد نے حکومت کے روزٹر پوائنٹ میں چھہٹ شاڑ کر کے تبدیلی کی ہے جس کے نتیجے میں عوام میں بیچے نہیں ہے حضرت داخلہ نے کہا کہ روزٹر پوائنٹ میں چھہٹ شاڑ کی جانچ کر کے خاتیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ وزرحالہ تلنگانہ کیچ اندر شکراؤں مسلمانوں کی ترقی اور فلاہ و بہبود میں سنجیدہ ہیں تلنگانہ کے وزرحالہ کیچ اندر شکراؤں نے تلنگانہ اخلیتی اخامتی اسکولز کی 1445 جائداتوں پر تقرورات کرنے کا آٹھ ماہ قبل اعلان کیا اور محکومہ فائننس نے چھہ ماہ قبل اس کو منظوری بھی دے دی تھی اور حکومت نے تقرورات کی ذمہ داری تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سرویس کمیشن کے سپورٹ کر دی تھی تام اساتیدہ کی مقلوع جائداتوں پر تقرورات کے معاملے میں ٹالمنٹل کی پالیسی اپنانے سے طلبہ کی بڑی حد تک تعلیم متاثر ہو رہی ہے سرکاری اسکولز میں ہی نہیں بلکہ محکومہ ویلفیر کے گروکل اسکولز میں بھی اساتیدہ کی قلت پائی جاتی ہے اخلیتی اخامتی اسکولز میں میاری تعلیم قیام وطعام کی مقصہ اولتوں کی فراہمی کی وجہ سے والدین نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولز سے نکال کر اخلیتی اخامتی اسکولز میں داخلہ کر دیا ہے تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل روشن بن سکے اور وہ مسابقتی امتحانات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوان لیتے ہوئے پروفیشنل کورسس میں داخلہ حاصل کر سکیں ریاستی تلگانہ میں اخلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی تعلیمی مہاشی سماجی حالت کافی پس ماندہ ہے حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی سودیر کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں اس کا انکشاف کیا ہے اخلیتوں کی ترقیب و بہبود کے لیے مسلم تحفظات کو چار فیصد سے توسید دے کر بارہ فیصد کرنے اور میاری تعلیم کو بلند کرنے کے لیے کئی مشورے وہ تجاویز پیش کی گئی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ریپورٹ کو بھی برفدان کی نظر کر دیا گیا ہے مینورٹی ریسیڈنچل اسکولز وہ کالیجز کے نتائج سرکاری اسکولز کے نتائج سے بہتر ہے ریاستی وزیر بلدین ازورس کیٹی راما راؤ نے کہا کہ چیف نشتر کیسی آر ہیدراباد کو سارے ملک کا ترقی آفتہ مسالی سر فیری شہر بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر اخدامات کر رہے ہیں ایسا ڈی پی پرگرام کے تحر تعمیر کرداش شلپا لی آؤٹ فلائی اور کا افتتہ کرنے کے بعد منقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے ایسا ڈی پی پرگرام کو چیف نشتر کی ذہنی اخترائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ علاہ دات لنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد چیف نشتر نے دوہزار چودہ سے ہی ہیدراباد کو عالمی طرح پر ترقی دینے کے اخدامات کا آغاز کیا اور خصوصی منصوبہ بندی اور مستقبل کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر انفیسٹکچر کو ترقی دی جاری ہے عوام کو بنیادی سہولتوں کی فرامی پر خصوصی توجہ دی جاری ہے جس کے مضبط نتائج بھی فرامت ہو رہے ہیں تلانگانہ کا وزیر فائننس حریش راہو نے اعلان کیا ہے کہ گروپ چار کی 9168 ملازمتوں پر پابلک سرویس کمیشن کے ذریعے راست اور پر تقرر کیا جائے گا انہوں نے سلسلے میں ٹویٹ کرتے بھی کہا کہ چیف نشتر چندر شکر راہو آدم پر اور خواہشات کو پورا کر رہے ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر ان عوضوں کو پور کرنے کی اجازت دے دی ہے وزیر حریش راہو نے خواہش مندوں سے نیک تمندوں کا اظہار کیا حریش راہو نے کہا کہ جونئر ایک آنٹینٹ کے 431 اوہدے ڈائریکٹر انشورنس میں 35 ڈائریکٹر ٹریزر اینڈ ایک آنٹس میں 156 کمیشنر اینڈ ڈائریکٹر بلدی نزونس میں 224 حمدہ کے 14 اس طرح جملہ 431 جونئر ایک آنٹینٹس کے اوہدے شامل ہیں وشوہ ہندو پریشت نے ہندو لڑکیوں کے لیے لف جہاد کو خطرناک قرار دیا آشہر حیدرباد کے دفتر وشوہ ہندو پریشت میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی صدر وی ایچ پی سریندر ریڈی نے کہا کہ محبت کے نام پر ہندو لڑکیوں کے وجود کو خطرے میں ڈالنے کا نام لف جہاد ہے ہندو لڑکیوں کو دام الفت میں گرفتار کرتے ہوئے ان پر ظلم وضیعتی کی جاتی ہے ضرورت کی تکمیل کے بعد انہیں فروقت کیا جاتا ہے بعض اوقات قتل بھی کر دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ طور پر دونوں تلگو ریاستوں میں لف جہاد کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے حیدرباد نظام آباد کرنول نے لور کو مراکز بنا کر مسلم نوجوان ہندو لڑکیوں کو محبت کے جال میں فسا رہے ہیں وی ایچ پی صدر نے یہ اجام لگایا ان واقعات کی پولیس کو اطلاع نہیں دی جاتی ہے اگر کسی واقعے کو پولیس میں درج بھی کرایا جاتا ہے تو پولیس ف آئی آر درج کرنے سے گریش کرتی ہے سریندر ریڈی نے کہا کہ صرف تلگانہ میں دو ہزار سے زیادہ لف جہاد کے واقعات رونما ہوئے ہیں